السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں کیا آپ کھانے کو پھونک کے ذریعے تھنڈا کر کے کھاتے ہیں یا آپ کھانے پر پھونک مارتے ہیں یا اپنے بچوں کو پھونک مار کے کھانا تھنڈا کر کے جب کھلاتے ہیں اگر آپ کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو دیکھنی چاہیے میں آج آپ کی خدمت میں یہ بدلانے والا ہوں کہ کھانے پر پھونک مارنا چاہیے یا نہیں اور اس سلزلے میں ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی ہے پوری ویڈیو دیکھئے گا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو پھونک مارنا مکروح ہے ناپسندیدہ ہے اس لئے ہمیشہ کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنے سے بچنا چاہیے بچوں کے دودھ بچوں کی چائے بچوں کے کھانے پر ہم پھونک کے ذریعے سے ٹھنڈا کر کے جلدی سے فارغ ہونے کے لئے ان کو کھلا دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے منع فرما رہے ہیں فقاہ اور علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ پھونک مارنے سے کبھی کبھی پھونک کے ساتھ تھوک بھی کھانے میں یا پینے کی چیز میں چلا جاتا ہے جس سے کراہیت اور ناپسندید بھی محسوس ہوتی ہے اس لئے اس وجہ سے بچنا چاہیے اور پھونک نہیں ماننی چاہیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اکیلے کھا رہا ہے اپنی پلیٹ میں اور کوئی دوسرا اس کے ساتھ نہیں کھا رہا ہے تو پھر اگر وہ پھونک مان رہا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ وہ خود ہی کھائے گا تھوک جائے گا تو خود ہی کھائے گا اور اگر کوئی دوسرا کھا رہا ہو اس کے ساتھ تو پھونک مارنے سے پھر اس کو کراہیت محسوس ہوگی اور تھوک کے ذرات اس کے کھانے کے اندر پینے کے سامان کے اندر جانے سے اس کے دل کو کراہت محسوس ہوگی اس لئے خاص طور پر ایسے موقع پر جب ایک ساتھ چند لوگ کھا رہے ہوں ایسے موقع پر تو بالکل بھی نہیں مارنی چاہیے بہتر تو یہ ہے کہ چاہے آپ اکیلے کھا رہے ہوں یا چاہے آپ کے ساتھ کوئی کھا رہا ہو آپ پھونک نہ ماریں انتظار کر لیں دو چار منٹ کھانے کو کھانے لائق ہونے دیں اس لئے کہ اگر آپ گرم گرم کھائیں گے تو وہ آپ کی جسم کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور پھونک مارنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس لئے اپنے کھانے پینے کے چیزوں پر بھی نہیں اور بچوں کی کھانے پینے کی چیزوں پر بھی نہیں پھونک نہیں مارنی چاہیے سکون کے ساتھ کھانے لائق تھنڈا ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اس کو کھائیں پییں پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ